بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة الدہر کیا انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اس لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے اسے راستہ دکھایا اب چاہے تو وہ شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے تو نہ شکرہ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا یقیناً ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بے شک نیک لوگ وہ جام پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہے عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پییں گے اور جدھر چاہیں گے اس میں سے آسانی سے نہریں نکال لے جائیں گے يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ طَرِيرًا ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا ڈر ہے جو سخت مصیبت والا نہایت طویل ہوگا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا پس اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور بخشا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا مُتَّكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وہاں وہ اونچی مسردوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ سردی کی سختی وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ان جنتوں کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی ہوگی اور ان کے پھلوں کے گچھے جھکا کر ان کے بس میں کر دیے جائیں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا اور ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے قَوَارِيرَ مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيرًا شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے انہیں ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوا ہوگا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا انہیں وہاں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ان کے اردگرد ایسے لڑکے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالوگے تو نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بہت بڑی بادشاہت دیکھو گے عَالِيَهُمْ فِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّتٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پھلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اے نبی ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں اور ان میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کی بات نہ مانیں وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتًا وَأَصِيلًا اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کریں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے اور رات کو دیر تک اس کی تسبیح کیجئے اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا یہ لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْفَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں گے اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے صدق اللہ العظیم